رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیئے گا اور صحابیہ کا نام ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیئے گا اور اگر بات اچھی لگے تو سبحان اللہ بھی کہہ دیئے گا مہترم اجازے کرام آج ہم جس مقصد کے لئے اپنے ہیڈوں سے اپنے گھروں سے اپنے رائشنوں سے نکلیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا وہ مقصد دورہ کرے تمام اجازے کرام صلحہ سے کہ میرے بات کو خموشی سے سنیے گا کیونکہ میں ہر آلے والی زیارت کے بارے میں پہلے آپ سے انفرمیشن شیئر کروں گا کہ ہم یہاں پہ کیوں جا رہے ہیں ہمارا یہاں پہ جانے کے مقصد کیا ہے ہمارے پہلے نبی یہاں پہ آئے تو کیوں آئے تھے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ہر آلے والی زیارت کے بارے مقامل لیٹیل ہوتا ہوگا اوپرے بات اگرام مکہ شہر کی تریخی اور مذہبی راجیت کے انجازہ ہم اس بات سے رہا سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنا گھر کھانا کعبہ گلیشی شہر مکہ کو چنا بیبی حاجرہ اور حضرت اسمائیل علیہ السلام کے گھر بھی اسی شہر مکہ کو قرار دیا اور دنیا کا افضل ترین پانی دنیا کا افضل ترین پانی دنیا کے مقبض ترین پانی آب زمزم بھی اسی شہر مکہ میں وجود ہے اور سب سے خوبصورت بات کہ ہمارے پہرے نبی آقا دو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پدائش بھی اسی شہر مکہ میں ہوئی سبحان اللہ اس کے علاوہ شہر کے اور بھی بہت سے طریقے مقامات ہیں جو شہر کی روشنی کو چار چاند رکھا دیتے ہیں آج انشاءاللہ تعالی ہم ان تمام مقامات کی زیارت کریں گے ہماری سب سے پہلے اور اول آنے والی زیارت ہے جبل سور وہ تو احجاجے کرام الحمدللہ الحمدللہ تمام احجاجے کرام نے عمرہ کیا ہے میری طرف سے پہلے تمام احجاجے کرام کو عمرہ مبارک ہو آپ کو الحمدللہ تمام احجاجے کرام نے عمرہ کیا ہے تو آپ کرنے کے بعد جب ہم صحیح کرنے کے لیے صفحہ مروہ کی پہاڑی کی طرف جاتے ہیں اسی صفحہ مروہ کی پہاڑی کے اوپر خیرے ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارے مکہ کو کھٹھا کیا اور ان کے سامنے اپنی چالی سالہ ذنگی رکھی اور آپ نے پوچھا اے ہو ہو اٹسہ چالی سال میں مجھے کیسا پایا تمام احجاجے کرام نے مکہ یک زباہ ہو کے بولے اے محمد عربی آپ سچے اور ایمان دار ہیں آپ نے دوبارہ پوچھا کہ اگر میں یہ کہہ دو کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک بہت بنا لشکر آپ نے حملہ آور ہونے والا ہے کیا میری سپاد کا یقین کرو گے تمام خفارے مکہ ایک زباہ ہو کے بولے اے محمد عربی ہماری آخر کو دوکھیں کھا سکتی ہے مگر آپ کی بات کو جٹلایا نہیں جا سکتا آپ نے فرمایا پھر پڑھ لیے کہ کھول اللہ ایمان آئید اللہ محمد رسول اللہ فرمایت آجاؤں گے کامیاب ہو جاؤں گے دنیا بھی سور جائے گی اور آخرت بھی سور جائے گی جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھ لی ہمیں اکرہ والی سچ والی زندگی پلانی پڑھ جائے گی ہمیں اپنی ملمانیوں والی یاشیو والی زندگی چھوڑ جائے گی تو انہوں نے ناؤزباللہ کلمہ پڑھنے سے نکار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی حضیتیں دینا شروع کر دی آپ قادصے باہر پشریف رہتے راستے میں کھڑا کرکر پھینگ دیا جاتا راستے میں کاندوں پچھا دیے جاتے آپ نماز کے لیے مہجر میں پشریف رہ کے جاتے ہیں وہ مہجر میں اوٹ کی اوٹ جوڑی گرا دی جاتی مگر اس کے بعد جو آپ نے سپرے تحمل کے ساتھ علم و حکمت کے ساتھ دین اسلام کی قرمت کو جاری رکھا دین اسلام پھیلتا چلا گیا یہاں تاکہ یسرم میں بھی دین اسلام کو ماننے والے پہلا ہو گئے یسرم مدینہ تو منبرہ کا پرانا نام ہے جب ہی لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے طرح طرح کی حضیتیں دیں ہیں تکلیفیں دیں ہیں اس کے بعد جو دین اسلام پھیلتا جا رہا ہے انہوں نے مکہ شہر کے اندر ایک بہت بڑی میڈنگ بلا لی مکہ شہر کے اندر بہت بڑی میڈنگ بلا لی مکہ شہر کے اندر کفار کے ساتھ قبیلیں موجود ہیں ساتھوں قبیلوں کی ساتھ سردار اس میڈنگ کے اندر موجود ہیں اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کے ججہ آپ کو چاہل ان کے سردار دے اور بعض دعایت میں آیا ہے کہ شیطان ابلیس بھی وہاں پہ امسانی شکل میں موجود ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر اسی طرح دی بے سلام پھیلتا چلا گیا یہ تو ایک بول بنا لشکر پنجھے گا ہمارا کو مکہ سے صفائیہ ہو جائے گا انہوں نے ناؤزمینہ ناؤزمینہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے گا ارادہ کیا